السلام علیکم اس وقت مغربی میڈیا پر ایک باہجاب مسلم بہن کا چرچہ ہے جس نے طویل عرصہ سٹگل کر کے اس سینٹ کی ممبر بنی جس سینٹ میں 2017 میں ایک سینٹر خاتون پولین ہنسن نے برقہ کی توہین کر کے ہجاب پر پابندی کی درخواست کی تھی یہ باہمت بہن کون ہے پہلے آپ ان کی مغربی میڈیا پر پہلکہ مچا دینے والی تقریب سنیں پھر اس پر بات کرتے ہیں 100 years ago let alone 10 years ago would this parliament have been as accepting 100 years ago let alone 10 years ago would this parliament accept a woman choosing a hijab to be elected i will have more about this to say in my first speech in september but for those who choose to advise me about what i should wear or judge my competency based on my external experience know that the hijab is my choice i want young girls who decide to wear the hijab to do it with pride and to do it with the knowledge that they have the right to wear it i won't judge someone wearing boardies and flip-flops across the street i don't expect people to judge me for wearing my shirt this 27 years ago اور اس کو as a senator قبول بھی کیا جائے گا بلکہ میرا خیال ہے کہ آج سے دس سال پہلے بھی یہ ممکن نہیں تھا اس نے یہاں مسلم بہنوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر کوئی ہجاب پہنا چاہتی ہے تو بڑے فخر سے پہن لیں کیونکہ آپ کا یہ حق ہے اور آپ کے ہجاب سے جج کوئی بھی نہیں کر سکتا اور کہا کہ مجھے سڑک پر چلتی مختصر کپڑے والو والی عورتوں پہ بھی کوئی اعتراض نہیں اس لئے مجھے امید ہے کہ لوگ مجھے ہجاب کے ساتھ قبول بھی کریں گے اور میرے اوپر اعتراض بھی نہیں کریں گے یہ 27 سال کی نوعمری میں ہجاب کا تاج سر سجا کر پہلی باہ ہجاب کم عمری میں سینیٹر کا عزاز اپنے سر سجا لیا ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ مغربی میڈیا ان کے تذکروں سے بھرا پڑا ہے مگر ان کے خلاف نہیں بلکہ ان کے حق میں ان کو ویلکم کہتے ہوئے کیونکہ انہوں نے محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا خود کی فیملی کو جو افغانستان سے مہاجر بن کے اسٹریلیا گئی تھی کو عزت بخشی اور امت کی بہنوں کا سر بھی بلند کیا اب شرم کی بات ہے پاکستان کی ان لبرل آنٹیوں کے لئے جو ہر سال برساتی منڈگو کی طرح نکل آتی ہیں اور ازادی کے نام پہ مغرب کی غلامی کا درس دیتی ہے پتہ ہے کہ اصل آزاد بہن یہ ہے جو امت کی فخر ہے جو اپنے والدین اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ پناگزین کیمپ سے سینٹ تک کا سفر کر کے امت کی بہنوں کا سر بلند کرتی ہے امہ اسلامک چینل اس بہن کے چہرہ کو شیئر کرنے پہ معذرت خواہ ہے چونکہ مغرب میں ہجاب کی لڑائی چل رہی ہے اور مسلم امہ کی بہنیں ہجاب کیلئے لڑ رہی ہیں اس لئے امت کے علماء کے طبقہ ایسا بھی ہے اگرچہ وہ قلیل ہے کہ جن کے نزدیک چہرہ ہجاب کے اندر شامل نہیں تو انہی کے قول پہ عمل کر کے شیئر کرنا پڑا آپ کی قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ اللہ حافظ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے